بدونوانی کے مقدمات نیب کو بھیجنے اور ریلوے حرازی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہونے پر سپریم کورٹ نے ریلوے کرپشن کیس نمٹا دیا ہے جیہاں ناظرین چیف جیسیس و پاکستان افتخار محمد چوہدری کی سرباہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ریلوے کرپشن کیس کی سماعت کی چیئرمن ریلوے نے عدالت کو بتایا کہ لاہور کے روائل پام کلپ سمیت چار کرپشن کیس تحقیقات کے لیے نیب کو بھیج دئیے گئے ہیں جبکہ ریلوے کے فرانزک آڈٹ کرانے کے لیے بولی کا عمل 28 مارچ کو ہوگا چیئرمن ریلوے کے مطابق ریلوے نے خود چھے مسافر ٹرینیں بحال کر دی ہیں اور نیجی شعبے کے تعاون سے مزید چار مسافر ٹرینیں چلانے کا منصوبہ بھی ہے جبکہ ریلوے کی تعمیر نو کا منصوبہ تشکیل دے کر حکومت کو سفارشات بھیجوا دی گئی ہیں عدالتی استفسار پر انہوں نے بتایا کہ منصوبے میں ریلوے ٹکٹنگ نظام کو کمپیوٹرائز کرنے سمیت اہم اقدامات بھی شامل ہیں دورانے سماعت عدالتی حکامات پر عمل درامت کے مختلف اقدامات بینچ کے سامنے پیش کیے گئے جس کے بعد عدالت نے آرڈر جاری کیا کہ کرپشن اور تجاہوزات سے متعلق ریلوے نے اقدام کیے اس لیے یہ کیس نمٹھایا جا رہا ہے